موسیقی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں بہت زیادہ ذمہ داری سے کام لینا ہوگا گزشتہ عید عید الفطر کے موقع پر ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک میں گھرونہ ہے اور خوشی کا موقع تھا تو لہٰذا ہم اس خوشی میں ایسا اس سوچ یا اس ذمہ داری کی پٹری سے اتر گئے کہ ہمیں یہ یاد نہیں رہا کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے اور چونکہ ہم نے احتیاط نہ کی تو ہمارے احتیاط نہ کرنے کے نتیجے میں عید کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں کرونا وائرس کے ایفیکٹیز سامنے آئے اور تیزی سے یہ فگر میں اضافہ ہو رہا تھا جو سرکاری اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق ڈیلی کم از کم پانچ سے چھ ہزار لوگ اس سے ایفیکٹ ہو رہے تھے جن کے ٹیسٹ پوزیٹیو آ رہے تھے یہ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پہلا کیس پاکستان میں چھبیس فروری سن دوہزار بیس کو رپورٹ ہوا حکومت کو یہ کہنا ہے کہ ہم تو جنوری کے مہینے سے اس کی تیاریاں کر رہے تھے اور اس کے اوپر ہم نے اپنی پلاننگ شروع کر دی تھی لیکن جب یہ کرونا ملک میں آیا تو پتا چلا کہ تیاری تب نہیں تھی لیکن اب تیاری کی جا رہی ہے اور اس تیاری میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان دیرکین صاحب کی طرف سے کئی پریس کانفرنسز ہوئیں پرائم انسٹر صاحب کی طرف سے کئی پریس کانفرنسز ہوئیں پھر انسی او سی کی بریفنگز ہوتی رہیں پھر ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کی طرف سے بریفنگز ہوتی رہیں اور دیگر حکومتی رپیزنٹیوز بھی آ کے میڈیا کو بریف کرتے رہے کہ ہماری طرف سے کوششیں کیا کی جاری ہیں انڈی ایم اے کی طرف سے بھی بریفنگز ہوئیں کہ انڈی ایم اے نے کتنا سمان منگوا لیا ہے اور کتنا سمان آنا ابھی باقی ہے جس کے لیے آرڈر پلیس کر دیا گیا ہے پاکستان دہری کے انصاف اور پاکستان ویبلز پارٹی دونوں کی پروینشل اور فیڈل گورنمنٹ کی ترمیان بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کھینچتہ نہیں جانی رہی بلیم گیم جاری رہی کہ جس پر ایک دوسرے کو التام لگایا جاتا رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے اور اکٹھے ہو کر ایک ہو کر اس جنگ کا مقابلہ کرتے اور پیغام یہی دیا گیا کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے ہمیں ڈرنا ہے پرائیمنسل صاحب کے وہ جملے جو کہ آج بھی یاد ہیں ہمیشہ یاد رہیں گے سب کو کہ یہ ایک فلو کی طرح ہے لیکن پھر بعد میں یہ بتایا گیا کہ فلو کی طرح نہیں ہے بارال عیدالعزہ کی جو بات ہوئی وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبانا ہے احتیاط کرنی ہے گو کے ابھی جو ایفیکٹیڈ لوگوں کے فگرز ہیں وہ کم آ رہے ہیں جو پاؤزیف کیسز ہیں وہ کم ہیں جیسا کہ ابھی گزشتہ چوبیس گھنٹے میں دو ہزار پچاسی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور تقریباً چوبیس ہزار ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں جو کہ ہماری جو ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے اس سے بہت کم ہے اور سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیوں اتنے کم ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں اگر ٹیسٹنگ کپیسٹی بڑھ گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ٹیسٹ کیا جائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ اب وبا کابو میں ہے یا ابھی بھی بے کابو ہے کیونکہ اگر ٹیسٹنگ کم ہوگی تو فگرز بھی کم ہوں گے اور دو ہزار پچاسی جو گزشتہ چوبیس گھنٹے میں اگر یہ صحیح فگرز ہیں اور واقعی اگر اس کی گروت اس کا پھیلاؤ جو اب یہ لوکل ٹرانسمیشن چل پڑی تھی یہ اگر لوکل ٹرانسمیشن پر پھیلاؤ اس کا رک گیا ہے سلو ہو گیا ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ پرائیم منسل صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ جولائی کا انڈ اور آگسٹ کے میڈ تک اس کا پیک ہو گئی یعنی کہ سب سے زیادہ فگرز جو ہیں وہ ہمیں اس دوران دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس کے آپسٹ ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر یہ کریکٹ ہے جیسے کہ میں نے کہا تو پھر ڈیفنیٹلی حکومت اس کے لیے مباربات کی مستحق ہے سکسی نائن پوائنٹ تھری ای پرسنٹ ایسے مریض تھے جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحتیاب ہو چکے ہیں دو اشاریہ ایک فیصد اب تک امواد ہوئی ہیں انفورشنٹلی اور اٹھائیس اشاریہ چھ فیصد لوگ اب بھی زیر علاج ہیں اور کرونا پوزیٹیو ہو چکے ہیں جہاں پر ہم نے یہ بتایا کہ ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے اور وہاں پر ٹیسٹنگ کم ہونے کی وجہ سے ممکنہ طور پر فگرز بھی کم ایفیکٹڈ سامنے آ رہے ہیں لوگوں کو یہ بار بار باور کرانا بہت ضروری ہے کہ ابھی یہ وبا ختم نہیں ہوئی ہے ابھی لا پروہی نہیں کرنی ہے بے اتیاطی نہیں کرنی ہے ذمہ داری نبھانی ہے فاصلوں کو برقرار رکھنا ہے اپنا خیال کرنا ہے اور اپنا خیال دوسروں کے لیے بھی کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرنا ہے تو یہ تمام وہ میسیجز ہیں جو پہلے بھی دیے جاتے رہے لیکن کافی عرصے سے یہ میسیجز دوبارہ سے لوگوں کے ذہن تک نہیں پہنچائے جارے لوگوں کو ان کی سماعتوں تک یہ بات نہیں پہنچائے جاری لیکن اس لیے آج کے پروگرام میں یہ شامل کرنا بہت ضروری بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک پریشانکن عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹیسٹنگ لیبوریٹریز ہیں لوگوں کو فالس نیگیٹیوز اور فالس پوزیٹیوز بھی دیے جاتے رہے ہیں فالس نیگیٹیوز اور بھی زیادہ علامنگ ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ کسی کو فالس نیگیٹیوز کہہ دیتے ہیں تو وہ اپنی روز مرہ کی روٹین میں اسی طرح سے اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے اور گھر میں بھی اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بھی ویسے ہی میل میلاپ رکھیں گے فاصلہ نہیں رکھیں گے آئیسولیشن میں نہیں جائیں گے جس سے ایک وہ غلط ٹیسٹ رپورٹ کے نتیجے میں ایک اس شخص کی غلط رپورٹ کے نتیجے میں پورا گھر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ افیکٹ ہو سکتا ہے تو لہٰذا ایسی لیبوریٹریز کے خلاص سخت سے سخت ایکشن لیا جانا چاہیے اور ایک ایسی ویڈیو بھی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے ہماری کوشش ہے کہ آج کی پروگرام میں وہ ہم ویڈیو بھی شامل کریں یہ اسی لیبوریٹری کو لے کر ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے نام لیے بغیر بتایا ہے کہ یہ لاہور بیس لیبوریٹری ہے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں ٹیسٹ کراتے ہیں ایک اچھی اماؤنٹ چارج کی جاتی ہے ایک ایسی اماؤنٹ جو ایک عام آدمی کے لیے افورٹ کرنا ممکن نہیں ہے اور ایک عام آدمی کے جو اگر اس مرض میں خدا نہ خواستہ اس میں مفتلا ہو بھی جاتا ہے تو وہ اس لیبوریٹری میں جا کر اگر قطن اپنی جیب سے پیسے ادا کر کے ٹیسٹ نہیں کرا سکتا ہے کسی سرکاری ہسپتار میں بھی جائے گا لیکن جو لوگ اس ریبوریٹری کا رخ کر بھی رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے ان پر یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ ان کی طرف سے صحیح ریپورٹ منظر عام پر آئے گی کہ ان کی طرف سے بھی فالس ریپورٹ سامنے آتی رہی ہیں اور ایک ایسے صاحب تھے جن کی کچھ ہفتے پہلے وفات بھی ہوئے ان کو پہلے ریپورٹ نیگیٹیو کی دی گئی تھی نیگیٹیو ریپورٹ کے ساتھ وہ کئی دن اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے اور پھر اس کے بعد جا کر یہ تشخیص ہوئی کہ جی یہ جو ان کی ریپورٹ آئی تھی یہ ریپورٹ غلط تھی and he is corona positive سو اس کا وہ ایک نیگیٹیو ایفیکٹ ہے اور اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جو کہ ان لیبورٹریز میں اس مخصوص کمپنئے کی لیبورٹری میں جا رہے ہیں اور جا کر وہاں پہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں ان کی بھی ریپورٹ سے اس طرح کیا رہی ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہ ویڈیو آج کے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں لیکن اس ویڈیو کو پروگرام میں شامل کرنے سے پہلے ہمیں لینی ہے جی ایک بریک ملاقات ہوگی بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کوئی کہتے ہیں خوش نام دید آج کے پروگرام میں ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں وقفے سے پہلے جو کرونا سے لیٹڈ گفتگو ہوئی جو آپ تک کچھ حقائق پہنچ آئے اور اس میں یہ کہا کہ کچھ دیر بعد ہم ایک ویڈیو بھی شامل کریں گے وہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم شامل کریں گے جو ایک ویڈیو ہم تک پہنچ رہی ہے اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ کس طرح سے ایفیکٹڈ ہیں اور لوگوں پر کیا گزر رہی ہے کہ جب ان ریپورٹریز میں وہ جا رہے ہیں ویڈیو ہم ابھی پلئی کرنے چاہ رہے تھے لیکن ٹیم نے ذرا وقت سے پہلے تھوڑا سا اس کا کچھ اچھا آڈیو آپ کو سنائی دی ہم اس کو تفصیل سے پروگرام کے احتمال کی جانب بڑھتے ہوئے دوبارہ شامل کریں گے ابھی پروگرام میں ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے ہمیں جوئن کیا ہے پاکستان بیوز پارٹی سے شرمیلہ صاحبہ آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھوئن کیا بلاول صاحب کی پریس کانفرنس کے جس میں انہوں نے جو یہ آرڈیننس ہے اس آرڈیننس کو لے کر انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ کلبوشن یادف کو یہ سیکرٹ آرڈینس کے ذریعے ریلیف دیا جا رہا ہے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں ان پر بات کی جائے لیکن اس آرڈیننس پہ اعتراض آپ کو کیا ہے کیونکہ جب یہ آرڈیننس آیا ہے تو اس آرڈیننس کی تفصیل میں جاتے ہوئے جو کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے شیئر کی گئی ہے اس میں ریزنز بھی لکھے گئے ہیں جس میں ویانا کنونشن آف کانسلل ریلیشن آف 24 اپل 1963 اور افورن نیشنل اگریفد ان رسپیکٹ آف دی رائٹس آفیلیبل آرٹکل 36 آف ویانا کنونشن آف کانسلل ریلیشن آف 24 اپل 1963 یہ آرڈیننس ٹیلیویشن سکرینز پہ بھی ہم نے تمام ویورز کے لیے ائر کیا ہے سب اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں جی شمیلہ صاحبہ جی شفریہ علیہمتال صاحب آپ کے پروگرام تبہلہ حصہ تو میں بالکل نہیں پھائی نہ دیکھتا ہی سوال آپ کو یہ ہے اس آرڈیننس کے بارے میں اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں اس کو اس کی تاریخ دیکھتا ہوا ہے اور یہ گیزیٹ ہوا ہے 29 دن کو بات کی ہے کہ اگر کسی قسم سے رلیف دینا ہے جادب کو یا کسی قسم کی کوئی ایسی اپیل کی حوالے سے کوئی پیشرفت ہو رہی ہے اس کی اوپر بالکچو اس کی یہ بہت بڑا مفادمہ ہے اس کو پاکستان انتیشنل کوت اف جسٹس نے بھی لے کی جیا ہے وہاں پر بھی اس نے ایک جاسوس کی حوالے سے ایک مقرمہ ہے کانسلر ایکسس کی بات دی گئی کل بھی جو کانسلر ایکسس دیا گیا اس میں خل دو انڈین اہلکار تھے وہ بغیر زیادت سے ملکہ لے گئے دیوانانٹ انٹریس ان کانسلر ایکسس اگر کسی قسم کی کوئی کم پرشن ہے تو یہ ڈسکس نہیں ہو رہا پارلمین یہ صرف پیٹی آئے کا مسئلہ نہیں ہے یا صرف گورمنٹ کا ایشو نہیں ہے ان تمام چیزوں میں جو ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے ملک ایک نیشنل ایشو کے حوالے سے انٹرنل ایکسٹرنل ایشو کے حوالے سے جو تمام چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ سامنے رکھتے لوگوں ہیں پارلمان کے سامنے رکھیں آپوزشن کو اعتماد ملیں کون کو اعتماد ملیں یہ ہر چیز بیکڈ دور پر چیز نہیں ہے آپ کی بات یہ درست ہے کہ پی ٹی کی گورنمنٹ پر یہ بہت زیادہ اس چیز کا الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ یہ ایک آرڈیننس فیکٹری شروع کر دی اور آرڈیننسز پر آرڈیننسز نکال دیے جاتے ہیں لیکن آپ کی پارٹی کے پاس اس کا کیا کوئی اور متبادل حل تھا کوئی اور متبادل رسہ تھا جو کہ اختیار کیا جا سکتا تھا اگر یہ جو فیصلہ کیا گیا آرڈیننس کے ذریعے یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا لیکن میں وہی آپ سے کہہ دینا اگر کسی قسم کا کمپلشن تھا حکومت کے اوپر اور ہماری تو اطلاع یہ ہے کہ جو اس میں کنسیشن دی جا رہی ہیں اس آرڈیننس میں یادف کو وہ لینے کے تیار بھی نہیں ہے اس نے ریفیوز کر دیا لیکن چلے اگر پھر بھی حکومت دینا چاہتی ہے تو کیا مسئلہ ہے اسمبلی سیشن کے اندر یا بلا لیتے اتنا امپورٹنٹ معاملہ ایک دن کے لئے بلا لیتے وہاں پر کانون سازی کر لیتے حکومت کے طرف سقبل آ جاتا اس پر اپوزیشن دسکرس کر لیتی اپنی انپورٹ دے دیتی شاید کوئی بہتری مطلب زیادہ لوگ جو بیٹھ کے سوچتے ہیں زیادہ برینڈ سرومنگ ہوتی ہے تو شاید ایک بہتر حل نکل آتا ہر چیز بڑی کلینڈسٹائن طریقے سے کی جاتی ہے ہر چیز میں حکومت پردے ڈالتی ہے جھوٹ بولتی ہے غلط بیانی کرتی ہے چھپاتی ہے یہ سرہ سر قوم کے ساتھ اور خصوص جو پارلمان اس کے ساتھ بڑی جاتی ہے آپ پارلمان کو اندرمائن کر رہے ہیں آپ آرڈننس نکال نکال کے آپ اپنے تیئی سیسلے کر لیتے ہیں آپ کسی کو اعتماد نہیں لیتے کسی صرف اوپ سے نہیں لیتے کسی کے اوبزوریشن نہیں مانتے یہ طریقے غلط ہے لیکن ایک پروویزن تو گورنمنٹ کے پاس ہے گورنمنٹ نے وہ استعمال کیا رستہ تو اس کو غیر آئینی یا غیر قانونی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے دیکھئے غیر آئینی غیر قانونی میں نہیں کہہ رہی میں سے غیر نہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے اس کو غیر آئینی غیر قانونی کرا دیا گیا یہ افتر ایک دیموکرسی ہے یہ اوڈننس میں تو ایسی پارلیمان میں جائے گا ورنہ تو یہ تین مہینے بعد ختم ہو جائے گا اسے پارلیمان میں تو جانا ہے اور پارلیمان میں اسے پاس کرنا ہے تو کیا ایسی مجبوری تھی کیا ایسی کمپلشن تھی کہ آپ اسے پارلیمان میں لاکھے ایک قانون سازی کے زیادی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اپر پر اپر 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 دکیشن ہو ایک ایک بہت اپر کانون سازی کی جاری آپ چیز آرڈنس ہوتا ہے وہ ڈیسی لیتے ہیں اور جی وہ جاتا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے آپ پارلیمنٹ کو اندرمائن کر دیں آپ پارلیمنٹرین پارلیمنٹرین آپ اسے پر ڈیلیبریٹ کرنے دیں آپ اس کو کانسیڈر کرنے دیں یہ اکیلے کام نہیں ہو سکتے یہ اگر جاسوسی ہوئی پاکستان کے اندر تو یہ پولی قوم کا مسئلہ ہے یہ صرف ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کی پارلیمنٹرین کے پاس حاصل ہے کہ قومی اسیمبلی میں اس کے اوپر اپنے اکیلے جاری کر دیا آپ اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر آتے آپ حکومت کی طرف سے ایک قانون سازی سبات کی جاتی اب اس کو وہاں سے پاس کر لیتے ہیں آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ حکومت نے ایسا کیوں نہیں کیا یہ تو حکومت سے لوگ بتائیں گے نا اپوزیشن کے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہمارے لئے تو سمتھن نیو ایک دیس میں آیا گزیٹ ہوا ہم نے دیکھا یہ تو حکومت پاس اگر حکومت نمائندہ بیٹھا ہے تو آپ اس سے پوچھیں لیکن آپ کے نظر میں کیا اس کے پیچھے کوئی اور ایسے عوامل ہیں جو کہ حکومت ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی آپ کوئی سازش ہے دیکھیں یہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں یہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کی پروگرام کے اندر کوئی حکومت کا نمائندہ ہے تو ایسی ضرورت آن بڑی ہوگی جو رات رات کے اندھیرے میں یہ عوامل جاری کر دیا یہ کسی مہمولی بات نہیں ہے یہ کسی مہمولی کسی کم کرنے یا دوسر پیسے کم کرنے یہ وہ چیز نہیں ہے ایک جاسوس ہے پکرا گیا رنگی ہاتھو پکرا گیا انٹرنیشنل کوٹ جس اس کے پر ٹرائل وہاں پر انڈیا نے ایشو تھا کہ اس کو کانسل ایکسرس نہیں اس کو کانسل ایکسرس لی گئی دو دفاع دی گئی اور اس کے بعد آپ سامنے آرہے ہیں یہ تو حکومت بتائے گی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پرگرام جوائن کیا اپنی پارٹی کا موقف ناظرین ہماری شمیلہ فاروقی صاحبت سے اس آرڈننس کو لے جو پارٹی کا اعتراض سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے یہ جو آرڈننس لیا یہ سیکرٹ آرڈننس ہے اور اس میں اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا جبکہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جا سکتا تا کیونکہ ایک یہ نیشنل میٹر ہے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی حکومت نے فیصلہ سازی کرنی ہے اور چونکہ اسیمبلی کا اجلاس سیشن نہیں ہو رہا تھا تو لہٰذا یہ آرڈننس پاس کر دیا یہ ایک جاسوس کو لے کر ایک جاسوسی کا معاملہ ہے جس کے اوپر یقینا انٹرنیشنل بھی یہ معاملہ انٹرنیشنل کوڈ جسٹس میں گیا تو حکومت کو اس پر چاہیے تھا کہ سب کو کانفیڈنس میں لے نہ کہ سنگل ہینڈڈلی اس طرح کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں جی بریک اور بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید آج کے پروگرام میں وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شمیلہ فاروقی صاحبہ سے اور پاکستان بیلس پارٹی کا جو پوائنٹ فیو ہے وہ آپ سب تک پہنچ اور پروگرام کے آغاز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بات کی کرونا وائرس کی اور کرونا وائرس کے جو افیکٹی سامنے آ رہے ہیں تعداد میں جو کمی آئی ہے وہ کیوں آئی ہے یا کیا ممکنہ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اور پھر ساتھ میں اس نقطے بھی بات ہم نے کرنے کی کوشش کی کہ جو یہ تعداد کم ہے اور جو لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ کس حد تک کریڈبل ہیں کیونکہ بہت سے ایسے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں جہاں پر لوگوں کو فالس پوزیٹیو یا فالس نیگٹیو دیے جا رہے ہیں اور ایک ایسی لاہور شہر کی لیبارٹری ہے جو بڑی نامی گرامی لیبارٹری ہے نواز شریف صاحب جب سرویسز ہسپیٹل لاہور میں زیرے علاج تھے ابھی برطانیہ جانے سے پہلے تو ان کے بھی ٹیسٹ اسی لیبارٹری سے ہوئے تھے اور اسی لیبارٹری کے ریپورٹس دی گئی تھے اور اس کی بیس پہ پھر ان کا کیس تیار کیا گیا تھا پھر لیبارٹری سے لوگوں کو غلط ریپورٹس بھی دی جاتی رہی ہیں اور لوگوں نے اپنی کمپلینٹ اپنی شکایات ہم تک پہنچائی ہیں اور ان میں سے ایک کا میں نے ریفرنس بھی دیا کہ ان صاحب کو پہلے کرونا نیگٹیو دیا گیا جبکہ وہ کرونا پوزیٹیو تھے اور پھر آخر میں جا کر ان کی ڈیتھ ہوگی لیکن اتنے دن ان کے وہ گھر میں بھی کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کرونا پوزیٹیو اور ان کے ساتھ ہی کلبوشن یادف کو جو ایک آرڈننس کے ذریعے بظاہر ایک ریلیف دیا جا رہا ہے یا ان کو ایک موقع فرام کیا جا رہا ہے اس پر آپوزیشن نے کہا ہے کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے اور اس پر اسیمبلی میں اس کو ڈیبیٹ اس پر ہونی چاہیے تھی ڈسکس ہونا چاہیے تھا آپوزیشن نے اس طریقے سے آرڈننس پاس کیا اور اس کو کیوں نے اسیمبلی میں لے کر آئے تو ان کا بھی یہ کہنا تھا جو کہ بنیادی سوال تھا ان کا اور یہ ہمارا بھی ایک بیسک کویسچن ہے کہ کیا وجہ ہے حکومت ہی بتائے آپ حکومت کا حصہ ہیں کہ کیوں نہیں اسیمبلی میں لے کر گئے اتنے بڑے ایشو کے معاملے کو جس پر خود سے آرڈننس ایشو کرنا پڑ گیا کسی آرڈننس کل بوشن یادف کجی کل بوشن یادف آپ نے پہلے جو بات کر رہے تھے لہباد لی کی وہ اس کے اوپر میں یہ دکھو ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل نامنا ہوتا ہے کہ یہ رسائی دی جاتی ہے اور کچھ بائنڈنگ بھی ہیں انٹرنیشنل کوڈ میں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سوفی سے درست ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کرنا ہی تھا تو قومی اسیمبلی ایک فورم ہے ایک پلیٹ فورم ہے وہاں پر اوپوزیشن بھی موجود ہے اس کے اوپر اوپوزیشن کو اعتماد میں لیا جاتا نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں علی ممتاز میرا جو ایکسپیرینس کہتا ہے بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہو کہ جو بھی آرڈیننٹس ہو جو بھی ایسی لیجسلیشن ہو جو بھی سینسٹیو ایشو ہو اس سینسٹیو ایشو کو بھی اسیمبلی کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے نہیں تو پارلیمنٹی کمیٹی کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے کہ اس کی کیا وجوات ہے کیا نہیں ہے اور ریالیسٹک پوزیشن میں جو ہے نا وہ پولیٹکس ہونی چاہیے مگر اس فاغن سے یہ ہوتی نہیں ہے اور یہ آج سے نہیں جب یمن اور سعودی کا جب مسئلہ ہوا تھا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی جس قسم کی اسیمبلی کے اندر وہ آیا جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یمن اور سعودی کے فیصلے کے بعد بھی ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ ہمیں میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں کچھ ایسی نیشنل انٹرنیشنل لیول کی ہوتی ہے جس کو آپ لے کے جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یا تو اس کی ایسی بات کرتے ہیں کہ مہبی وطنی صرف پاکستان کے چند لوگ ایسی ہیں بات کرتے ہیں کہ مہبی وطنی باقی ساری ہمیشہ یہ سنسٹیو ایشو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سنسٹیو ایشو یا گورنمنٹ لیول پہ ہونے چاہیے یا کم سے کم اگر کنسنسس کے ساتھ پارلیمنٹ لیڈروں کے ساتھ بیٹھ کے اور اگر ہو جائے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے بلکل اس وجہ سے یہ نیشنل ایشو کو ہم لے اور پھر مزاگ بنایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے میں تو ابھی کلاچی میں مجھے پتا نہیں مگر یہ اس وجہ سے ہی بلکل آپ کا درستہ کہ اسیمبلی میں ایک بات کو جب شروع کیا جاتا ہے تو اس پھر ایک نئی بحث شڑ جاتی ہے بلیم گیم ہوں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے جب پی ایم ڈی سی کی بات آئی تب بھی پی ایم سی کا ہوا میں نے اس سیم پہ بھی کہا تھا مگر کیا کریں آپ پوزیشن کسی قسم کی پازیٹیو لیجسلیشن کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے جب آتی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگتی ہیں پھر ہماری طرف سے ان کی طرف الزام لگتی ہیں کہیں چور ڈاکو کے آواز آتی ہیں یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں جوان میں یہ ساری چیزیں پر افیکٹ ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا سارے پارلیمنٹ کو کہ اپنی پارلیمنٹ کی احمیت بڑھانے کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی کا فرض ہے کہ ہم کم سے کم اپنے اگر جمہوری عمل کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ کے ڈسکشن کو اتنا فروت فل بنائیں کہ آگے چل کے ہمیں کو یہ نہیں کہ یہ آپ کی پانچ سال کی کار کردگی ہے یہ پندرہ سال کی کار کردگی ہے پندرہ سال کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے اور یہ امپارنٹ چیزیں جو ہے کیا یہ سب آرڈننس کا آنا کیا یہ ایک آمرانہ رویہ ایک آمرانہ سوچ کی افقاسی نہیں آمرانہ نہیں گورنمنٹ اگر آڈننس نکالتی ہے تو وہ بھی قانونی اس کا حق ہے ایسے نہیں کہ ودا قانون وہ کرتی ہے قانون کے مطابق وہ کر سکتی ہے لیکن یہ تو بلکل وہی اپروچ ہوگی نا رمیش کمار صاحب کہ آپ اگر کہیں پہ بیٹھے آتی ہے تو وہ کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ بھی اس گورنمنٹ کی کندو کے اوپر جاتی ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اگر اچھی چیز ہوگی تو اس کا فروض بھی گورنمنٹ کو ملے گا اگر نہیں ہوگی تو اس کی جو کالر بھی جو ہے وہ بھی گورنمنٹ بھی ہم اس کی طرف آ رہے تھے آپ سے گفتگو مکمل کرنے کے بعد ہم نے ویڈیو بھی آن ائر کرنی ہے جو ویڈیو ہم پہنچی ہے جی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تقریبا کوئی 50% 40% 50% کے اس کے اندر فالس پازیٹیو نیگیٹیو ضرور چیزیں آتی ہے اس کے بعد ہوتی ہے الائزا الائزا کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 70% اس کے لیے یہ کہ آپ نے بلڈ سیمپل لیا اور سیمپل آپ نے ٹیسٹ کیا ایک دو پرسن ہو پرسن نائیٹی نائیٹی ٹو پرسن پاکستان کے اندر ہوتی صرف پاکستان کے اندر آئی سیٹی نہیں ہو رہی ہے تو پھر پی سی آئر بھی اگر فالس نیگیٹیو فالس پوزیٹیو آ رہے ہیں اس کی پیچھے کہانی ہے اس کے لیے دیکھیں مختلف کٹ جو چائنہ کی کٹ اس کی جو ریزلٹ ہے وہ ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسن ہے اور باقی جو جرمن اور ریٹری کی سکاچی کی جو کٹ ہیں اس کی تیز آپ کی نائیٹی نائیٹی فائی پرسن جائے تو نتیجہ بھی ویسا ہی آئے گا پنجاب کے اندر کچھ جگہیں پر چائنیز کٹیں کیونکہ کافی ہمیں ملی ہیں رمیش کمار صاحب کیونکہ اس پر بات ہوئی رہی ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں وہ ویڈیو شامل کر لیں جو ہم تک ویڈیو پہنچی ہے اور یہ ویڈیو چکتائی لیب لاہور کی ہے جہاں پر خواتین اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے گئے اور جو وہاں پر ایک لیب میں جہاں مثال کائم ہونی چاہیے سوشل ڈسٹنسی کی وہاں پر سوشل ڈسٹنسی بھی کتنی ہے ذرا ہی ویڈیو دیکھ ہاں انہیں سوشل ریپورٹ آتی جہاں آپ پوری بات سوشل گیا جی آپ نے رمیش کمار سب سنا ہوگا کہ ریپورٹ کو ہی لے کر لوگوں کو پہلے کچھ ریپورٹ دی جاتی ہے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور اب بہت سے لوگ جا رہے ہیں جنہوں پاکستان سے باہر سفر کرنا ان کے ویزے ختم ہو رہے ہیں وہ ایک لیدہ ان کے لئے پریشان ہی اور ان کو چونکہ پہلے ٹیسٹ کر آکے ریپورٹ لے کر جانا ہے تو ان کو ریپورٹ بھی کچھ نیگیٹیو کچھ پوزیٹیو اور پہلے نیگیٹیو پھر پھر پوزیٹیو پھر نیگیٹیو یہ معاملہ چل رہے ہیں علی بمتاز میرے ساب سے یہ ٹیسٹ مہنگی ہے اب مجھے چپتائی لیب میں نہیں دیکھی ہے مجھے اگر سندھ کے حوالے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو انڈ سیس آئیو ٹی یہ وہی لیب ہے جہاں سے نواز شریف صاحب کی ٹیسٹ ہوئے تھے جب انہوں نے سیسٹ ہونا نہیں چاہیے پی سی آر کی ٹیسٹ جو ہے اس میں جو ریپی ٹیسٹ ہوتی ہے وہ نی ایج کے اندر ہوتی ہے پیمز کے اندر بہت کم کٹیں لگتی ہے اس وضو ہوتی ہے چار گھنٹے میں مگر ویسے اس کی ٹیسٹ کو جو ٹائم لگتا ہے وہ آٹھ گھنٹے کی ایک شفت ہوتی ہے جس میں پی سی آر کے اندر سیمپل آٹھ گھنٹے ہی میں آتی ہے لیکن اس پر نوٹس لینا چاہیے رمیش کمار صاحب گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کو اس پر نوٹس لینا چاہیے جاگنا چاہیے ان کو اس طرح وہ بھی ایک مرتبہ نیگٹ باتی ہے کہتے ہیں کہ پہلے یہ کیسے ہوا ضروری نہیں ہے میں نے آپ کہا پی سی آر کے اندر بھی نائیٹی پرسن یو ایٹین پرسن فالس نیگٹ بات سکتی ہے لیکن ایک لفظ جو بھی خاتون نے خود کہا ہم نے ویڈیو میں سنا اور یہی وہ لفظ ہے جو کہ لوگوں کے ذہن میں پھر اس طرح کے واقعات کو دیکھ کے ان کے ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتا سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی جا کر یہ بتائیں گے جس طرح بھی خاتون نے بھی کہا کہ میں سب کو بتاؤں گی کہ یہ ڈراما ہے ناظرین اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے مجھے علیہ ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکے بگو بگو بگو